السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے کیا آپ کے بدن میں کہیں درد رہتا ہے گھٹنوں میں کمر میں سر میں یا کسی اور مقام پر درد رہتا ہے یا آپ کے کسی عزیز وقاری ورشتدار والدین کسی کے بھی درد رہتا ہے اور درد سے ان کو نجات اور سکون نہیں ملتا اگر آپ کے یا آپ کے کسی عزیز وقاری ورشتدار والدین کسی کے بھی درد رہتا ہے تو انشاءاللہ اب ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کیوں میں آپ کو ایک درد کے لیے بہترین نسخہ اور بہترین عمل بتلانے جا رہا ہوں آپ اس کو پڑھئے دو منٹ بھی نہیں لگیں گے اس عمل کو کرنے میں اور پھر انشاءاللہ تعالی درد چھوم انتر ہو جائے گا اللہ اس عمل اور وظیفے کی برکت سے کہیں کبھی درد ہو اور خاص طور پر گھٹنوں کا درد اللہ اس کو نجات نصیب کرے گا مریض اور بیمار کو کیا ہے عمل عمل یہ ہے کہ یہ پانچ جملے ہیں سات مرتبہ پڑھنے ہیں پانچ جملے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں اور ان کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جہاں درد ہو رہا ہے وہاں دم کر دینا ہے پھر انشاءاللہ تعالی ان کلمات کی برکت کی وجہ سے وہ درد ختم ہو جائے گا کیا ہیں سب سے پہلا لفظ ہے بسم اللہ صرف بسم اللہ جو بھی جتنا میں پڑھ رہا ہوں یہ سات مرتبہ پڑھ لیجئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ سات مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے بعد ہے وَبِ اللَّه وَبِ اللَّه یہ بھی سات مرتبہ پڑھئے اور تیسرے نمبر پر ہے اعوذ باللہ جتنا میں پڑھ رہا ہوں اتنا ہی پڑھنا ہے اعوذ باللہ اور چوتھا جملہ ہے وَقُدْرَتِهِ وَقُدْرَتِهِ یہ بھی سات مرتبہ پڑھ لیجئے اور پانچمہ جملہ ہے مِن شَرِّ مَا فِيهَا مِن شَرِّ مَا فِيهَا یہ پانچمہ جملہ ہیں یہ پانچوں جملے سات مرتبہ پڑھ کر کے بیمار کے اور جس کے درد ہو رہا ہے جہاں درد ہو رہا ہے پڑھ کر کے دم کر دیجئے حیات السحابہ میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے درد کا یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے اور دم کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے یقین رکھئے کہ ضرور بھی ضرور اس بیمار کو اور اس مریض کو اس درد سے چھٹکارا اور نجات نصیب ہوگی اور اگر روزانہ یہ دن میں دو چار بار پڑھ کر کے دم کرنے کا احتمام کر لیں تب تو سونے پہ سوہا گا ہے تو یہ پانچ جملے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں آپ پیچھے سے دوبارہ ویڈیو دوبارہ سن لیں ان جملوں کو محفوظ کر لیں اور سات سات مرتبہ پڑھ کر کے جس کے جہاں درد ہیں وہاں دم کر دیجئے آپ سے خود پڑھنا آتا ہے آپ خود پڑھ سکتے ہوں تو خود پڑھ کر کے دم کر لیجئے انشاءاللہ ان جملوں کی برکت سے بدن میں کہیں بھی درد ہو اللہ مریض اور بیمار کو صحت اور شفا نصیب کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ